نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد میرے معزز محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم پھر ایک مرتبہ کسی دینی ٹوپک پر بات کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں موزد سامین جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شبعان المبارک کا مہینہ اپنی عبت آپ سے جاری ہے اور آج اس کی بارہ تاریخ ہو چکی ہے اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جسے شبع برات کہتے ہیں بعض رات کا گمان یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس رات میں عبادت کرنا اور اس کو باعث عجر سمجھنا یہ غلط ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے حتیٰ کہ بعض رات نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا بیدت ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ حقیقت اس طرح نہیں ہے بیدت کسے کہتے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں بیدت کسے کہتے ہیں بیدت کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ اجاد کرنا جو نہ صحابہ کی تعلیم میں ہو نہ صلف صالحین کے عمل میں ہو نہ طبع تابعین اور تابعین کے عمل میں ہو اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بیدت ہوتا ہے لیکن جو شبرات کی عبادت ہے یہ بیدت نہیں ہے اس کا ثبوت کئی ساری احادیث سے ملتا ہے تقریباً دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے احادیث مروی ہیں جن میں شبرات کی عبادت کا ثبوت ملتا ہے لیکن اتنی بات یہ ہے کہ کچھ احادیث ان میں سے ایسی ہیں جو سند کے اطباع سے کمزور ہیں اور فوقہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث سند کے اطباع سے کمزور ہو اور دوسری کئی احادیث اس کی تعیید کر رہی ہو تو جو اس کے اندر سند کے اطباع سے کمزوری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو جب میں نے پہلے ارز کر دیا کہ دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے احادیث مروی ہیں جن سے شبرات کی عبادت کے فضیلت ثابت ہو رہی ہے تو جب دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے احادیث مروی ہیں تو جو سند کے اطباع سے کچھ احادیث کے اندر کمزوری ہے باقی احادیث کی وجہ سے وہ دور ہو جاتی ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اس رات کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے جیسا کہ آج کا لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کر لی ہیں کوئی کہتا ہے کہ شبرات کی رات میں بارہ رکعہ نماز نفل پڑھنے چاہیے اور ان میں دو دو کر کے پڑھنے چاہیے کوئی کہتا ہے چاہ چر کر کے پڑھنے چاہیے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ چار رکعہ نماز نفل پڑھنے چاہیے اور ان میں پہلی رکعہ میں یہ سورہ پڑھنے چاہیے دوسری میں یہ پڑھنے چاہیے پہلی میں اتنی مرتبہ کلولہ پڑھنے چاہیے دوسری میں اتنی مرتبہ یہ سارے طریقے سراسر غلط ہیں ان میں سے کوئی طریقہ بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت تو ہے لیکن اس رات کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہ صحابہ کی تعلیم میں ہے نہ صالحین کی تعلیم میں ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کے اندر ثابت ہے البتہ جتنا ہو سکے اس رات کے اندر زیارہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے نوافل کی کسرت کرنی چاہیے اور قرآن مجید زیارہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور تسبیحات زیارہ سے زیادہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شبرات کے جو آنے والی رات ہے تقریباً دو دن بعد آئے گی اس میں زیارہ زیارہ عبادت کرنے کی توفیق اطافر میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ